نمشکار دوستوں آپ سبی کا ہماری چینل پر بہت بہت سواگت ہے شکروار کا دن ماتا لکشمی کا دن ہوتا ہے اس دن ماتا لکشمی کی آرادنا کی جاتی ہے ماتا لکشمی کو دیوالی کے دن بھی پوجا جاتا ہے دن تیرس کے دن بھی ماتا لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے اور وشیش کئی ایسے تیوہار آتے ہیں جن میں ماتا لکشمی کی آرادنا کر کے ماتا لکشمی کو ہمارے گھر میں آگمن کے لیے آمنتریت کیا جاتا ہے تاکہ ماتا لکشمی ہمارے گھر اپنی کرپا ہمیشہ بنائے رکھیں ماتا لکشمی کی آرادنا کے لیے سب سے سب مانا جاتا ہے شکر وار کا دن اس دن دیوی کی پوجا کرنے سے وقتی کا درباہ کے دور ہو جاتا ہے سانتھی دھن کی پرابتی بھی ہوتی ہے اگر آپ بھی دھنوان بننا چاہتے ہیں تو آج کے دن لال کپڑے کا یہاں اپائی ضرور اپنائے آپ کے جیون میں دھن کی کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ کے گھر میں دھن بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے تو آپ کو ماتا دھنوان بنانے میں بلکل بھی دیری نہیں کریں گی جوتیش شاستروں کے انسار بھی یہاں اپائی بہت ہی صد مانا گیا ہے ان میں کچھ ویشیش چیزیں کا اپیوک کیا جاتا ہے لیکن سکھے اور لال کپڑے کا پریوک ہر گھر میں ادھیک تر کیا جاتا ہے اگر آپ ان اپائیوں کو کرتے ہیں تو ہنڈرٹ پرسنٹ گیرنٹی ہے ماتا لکشمی آپ پر جرور پرسن ہوں گی اور بہت جھل آپ کو دھنوان بنا دیں گی آئیے بتاتے ہیں آپ کو کچھ اپائی جو کی آپ کے جیون کو سارتھک بنا دیں گی آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا باغل میں بیل آئیکن دکھ رہا ہوگا اسے پریس کر کے آل پر کلک کیجئے گا تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو ڈالیں تو وہ اپائی آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور اپنے جیون کو صدق کر سکیں چلیے جانتے ہیں آج کا مہتپون اور بہت ہی سارتھک اپائے آپ کو شکر وار کی دن تین چھوٹے چھوٹے لال کلر کے کپڑے لے لینے ہیں چھوٹے چھوٹے لینے ہیں چھوٹے چھوٹی پوٹرییاں بنانی ہے ہمیں تو چھوٹے سائز کے آپ کپڑے لے لیں لال کلر کا ہی ہونا چاہیے آپ اس بات کا دھیان رکھیں اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کی وجہ سوٹی کپڑا ہونا چاہیے اور آپ کو ایک روپے کے تین سکھے لینے ہیں ایک روپے دو روپے پانچ روپے کیسے بھی لے سکتے ہیں لیکن سکھے ساف سترے جل سے دھو لیجئے گا پھر استعمال کیجئے گا تین سکھے ہمیں چاہیے اور تین کپڑے کے ٹکڑے چاہیے لال کلر کے اب ایک کٹوری میں آپ کو دودھ لینا ہے اس میں تھوڑی سی حلدی ڈالنا ہے اور تھوڑا پانی بھی مکس کرنا ہے اس جل میں آپ جو کپڑے لیے ہیں انہیں ڈال دیجئے اور تینوں سکھوں کو ڈال دیجئے کٹوری کے اندر اور اس کے بعد آپ کو اگر آپ کے پاس مالا ہے جاب کرنے والی کوئی بھی مالا لے سکتے ہیں آپ اس سے دھن لکشمی نمہ کا پارٹ کرنا ہے تو آپ جائمہ لکشمی نمہ کا پارٹ بھی کر سکتے ہیں جائمہ لکشمی جائمہ لکشمی ایسا بول کر بھی کر سکتے ہیں یا پھر اوم دھن لکشمی نمہ ایسا کر کے آپ کو سات بار پارٹ کرنا ہے سات گیارہ اکیس ایسی سنکھیہ میں آپ پارٹ کریں اور پوجہ کے مندر میں ہی یہاں کارے کرنا ہے مندر روم میں بیٹھ جائیں آپ جہاں بھی آپ کا پوجہ اس طلے وہیں پر ہی بیٹھ کر آپ کو کارے کرنا ہے اگر آپ کے پاس مالا آئے نہیں ہے تو آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی اس منطقہ جاب کر سکتے ہیں جاب کرنے کے بعد میں آپ ماتا کو بتاشے یا پھر کھیر یا پھر آپ مشتھان کوئی بھی شکر کا بھوگ لگا سکتے ہیں میٹھی چیز کا آپ کو بھوگ لگانا ہے ماتا لکشمی کو اس کے بعد آپ نے جو کپڑے ہیں تین اسے دودھ میں سے نکالیں سکھوں کو بھی دودھ میں سے نکالیں اچھی طرح سے ساف کر لیں کپڑوں کو نچھوڑ لیں اس میں تینوں سکھوں کو الگ الگ تینوں کپڑوں میں باندھ لیں مجبوطی سے باندھیں تاکہ وہ کھل نہ پائیں آپ لال رنگ کا دھاگہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں باندھنے کے لئے پر مجبوطی سے اسے باندھنا ہے تینوں پوٹریاں باندھنے کے بعد آپ ان تینوں پوٹریاں کو ماتا لکشمی کے چڑنوں میں رکھ دیجئے آپ کی گھر کے مندر میں ماتا لکشمی کی تصویر یا مورتی ہوگی وہاں پر آپ رکھ دیجئے دن بھر انہیں رکھے رہنے دیجئے اور شام کے سمیں آپ پھر سے ماتا لکشمی کی پوجا کریں شکر وار کا دن چنیں اس دن آپ شام کے سمیں ماتا لکشمی کی ویدی پور وقت پوجا کریں آرتی کریں اگر یہاں اپائے آپ دیوالی کے دن کر رہے ہیں تو وہ زیادہ ہی شب مانا گیا ہے آپ یہاں اپائے دیوالی کے دن بھی کر سکتے ہیں اور شکر وار کے دن بھی کر سکتے ہیں جو بھی شب دن ہو ماتا لکشمی کا اس دن آپ کر سکتے ہیں اور ان تینوں پوٹریاں کو شام کے وقت پوجا کے بعد پوجہ سمپن ہو جائے اس کے بعد اٹھا لیں اور اپنے دروازے کے جو مین گیٹ ہے آپ کا مین دروازہ ہے پرویش دوار ہے گھر کا اس کے اپنے دروازے پر باند دیں رائٹ ہینڈ سائٹ میں آپ اسے باند دیں اور یہاں کام نہ کریں کہ ماں آپ ہمارے گھر میں ہمیشہ آگون کرتی رہیں ہر روز ہمارے گھر آئیں ہر روز ہمارے گھر میں پرویش کریں اور بولیں ہے ماں کبھی بھی ہم آردھک تنگی میں نہ آئیں آپ ہمیشہ ہمارے گھر میں نیواز کریں ہے ماں ہمارے بچے سدہ سکھی رہیں ہم بھی سدہ سکھی رہیں ایسا ہمیں آشروات دیں اور اپنے گھر کے سبھی سدہسیوں کا نام لے کر کے ان تینوں پوٹریوں کو رائٹ ہینڈ سائٹ گھر کے دوار کے پاس جہاں آپ کے گھر کا دوار ہے باہر سائٹ اجالہ پڑتا ہے دھوپ پڑتی ہے ایسے اس تھان پر اسے باندے روز صبح پہلی کیرن آپ کی اس پوٹریوں پر پڑھنی چاہیے آپ اس چندہ میں نہ رہیں کہ اسے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا آپ کسی کی چندہ نہ کریں آپ اپنے مین دوار پر یہاں اپنائیں یہاں پوٹرییاں آپ چھوٹی چھوٹی بھی باندھ کے رکھ سکتے ہیں آپ انہیں وہاں پر لٹکا دیں لٹکائیں نہیں تو ایک کیل ٹھوک کر کے اٹیچ کر کے رکھ دیں وہاں پر جس طریقے سے لٹکانا کہتے ہیں اسی طریقے سے اور دھوپ پڑھنی چاہیے اس پر دن میں بھلی پانچ منٹ کی دھوپ پڑھے لیکن دھوپ اس پوٹریوں پر پڑھنی چاہیے ایسا کرنے سے ماتا لکشمی آپ کے گھر پر اپنی کرپا صدی بنائے رکھتی ہیں دھن ویوار سمپنیتہ آپ کے گھر میں جرور آئے گے آپ کے بچوں کو اچھی سکشہ اور اچھے سنسکار دیں گے آپ لوگ اس اپائے کو جرور کریں اور ہمیں کمنٹ دورہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو اس اپائے سے کیا فائدہ ہوا ہے ترنت ایک سے دو ہفتے کے اندر ہی آپ کو ریزلٹ ملیں گے چلیے دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے مالکشمی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور بھی کئی اپائے ہیں جو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں کئی لوگوں کو یہ سب اپائے سے بہت فائدہ ہوا ہے آپ لوگ بھی ان اپائے کو اپنائے اور اپنے جیون کو سارتھک بنائے جائے مالکشمی شریف شیوائے نمستبیم